السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک حدیث ایسی ہے جو ہمیشہ مجھے ڈراتی ہے جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے اور حتیٰ کہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گے حالانکہ جنت کی خوشبو سالوں کے فاصلے سے آتی ہے ان میں ایک گروہ ان عورتوں کا ہوگا جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گے جو مردوں کی طرف خود بھی مائل ہوتی ہیں اور ان کو بھی اپنی طرف مائل کرنے والی یہ خوشبو بھی نہیں پاسکیں گے جنت کی اس کا مطلب باریک لباس پہننا یا اتنا ٹائٹ پہننا کہ جسے ٹانگیں صاف واضح نظر آ رہی ہیں بازو نظر آ رہی ہیں کمر نظر آ رہی ہے یہ درست نہیں ہے قرآن کہتا ہے جہالت کے زمانے والی زیب و زینت کر کے مت نکلو اور جہالت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ عورتیں اپنے حسن و جمال کی نمائش عام کیا کرتی تھیں سر پہ تو ہجاب لے لیتی تھی مگر اس کو پیچھے ڈال لیتی تھی جسے ان کے سینے کھلے ہوتے تھے اور ان کا زیور اور ان کے جو بھی زیب و زینت ہوتی تھی وہ نظر آتی تھی کہیں میری پہچان ایک جہالت کے زمانے کی عورت کی تو نہیں ہے مجھے دیکھ کر کیا کوئی پہچان سکے گا کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں کیا میں نے کبھی یہ سوچا کہ جب میں خوب بن سور کر گھر سے نکلتی ہوں تو جتنی نظریں میری طرف اٹھتی ہیں ان سب کا گناہ میرے اوپر ہے میں کتنوں کے گناہ اٹھا رہی ہوں کیا میں اتنے گناہ اٹھا سکتی ہوں بعض خواتین کہتی ہیں ہم تو اپنے لئے سچتے سمرتے ہیں ہم کسی کو دکھانے کے لئے تو نہیں کرتے تو یہ بتائیں وہ شوق بھی کیا شوق ہے جس کی خاطر مجھے اپنی جنت کھونی پڑ جائے کیا کوئی شوق بھی اس قابل ہے اتنا ورد ہے کہ اس کے لئے میں اپنی جنت ہار جاؤں بعض کہتی ہیں پھر لوگ کیا کہیں گے تو کیا لوگوں کی خاطر ہم اپنی جنت کی باب کرتے وہ کون سا ایسا شوق ہے وہ کون سا ایسا بیوٹی کمپیٹیشن ہے یہ آن لوگوں کی تعریفوں کا شوق ہے جو مجھے میری جنت سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا شیطان نے ہمارے ماں باپ آدم اور ہوا کبھی سب سے پہلے لباس ہی اتروایا تھا وہ آج اولاد آدم کے ساتھ یہی کر رہے ہیں اور ہم اس کی چال کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کبھی دل میں خیال آئی جائے تو شیطان ہزار تاویلیں سو جاتا ہے کہ اچھا کر لینا ابھی جلدی کیا ہے کون سا عمر گزری جا رہی ہے یہ جھانسہ اس قدر کارامد ہوتا ہے کہ ہم سمجھ کر بھی نا سمجھ بن جاتے ہیں حالانکہ انسان جانتا ہے کہ ملک الموت ٹائم بتا کر نہیں آئے گا اور جب وہ آئے گا تو ٹائم دے گا نہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا ہجاب لینے کا پہلا دن وہ ہو جو ہمارا دنیا سے جانے کا دن ہو اس لئے کہ کفن میں ہجاب بھی انکلوڈڈ ہوتا ہے اس بات پر سوچئے گا ضرور چینج کے لئے صدیہ نہیں چاہیے ہوتی بلکہ بعض دفعہ چند گھڑیوں کا غور و فکر بھی انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو سمار دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ